اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس بھارت اور سعود افریقہ کے درمیان تین ونڈے میچز کی سریز کا آغاز ہو چکا ہے جس میں ان فارم بیٹسمن ورہات کولی بھی موجود ہیں جو کہ آخری پانچ نیکز میں چار ففٹیاں بنا چکے ہیں شاندار بیٹنگ فارم میں ہیں ونڈے فارمیٹ کے اعتبار سے لیکن کیا وہ پاکستانی بیٹسمن اور عالمی نمبر ون ونڈے بیٹسمن بابرعظم سے پہلی پوزیشن چھین سکیں گے یا نہیں چھین سکیں گے جن کے درمیان صرف انتیس ریٹنگ پوائنٹ کا فرق ہے موجودہ وقت میں جب پاکستان ٹیم کوئی ونڈے میچ نہیں کھیل رہی کم از کم اگلے دو ماہ تک اور موجودہ وقت میں پاکستانی کپتان بابرعظم پہلے نمبر پر موجود ہیں آئی سی سی ونڈے بیٹنگ رینکنگ میں جبکہ ورات کولی آٹھ سو چوالیس ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں جن کے درمیان صرف انتیس ریٹنگ پوائنٹ کا فرق ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورات کولی کو یہ انتیس ریٹنگ پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے سعود افریقہ کے خلاف تین ونڈے میچس میں کم از کم کتنے رنز بنانا ہوں گے کہ یہ فرق ختم ہو سکے اس کے لیے ہم جائزہ لیں گے کہ حالی عرصے میں جو کہ آخری پانچ نیس کے لیے ورات کولی نے جن میں چار ففٹیاں بھی بنائی ہیں ان میں مجموعی طور پر کتنے رنز بنائے ہیں اور کتنے ان کو ریٹنگ پوائنٹ ملے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نگاہ ڈالیں گے جب دو ہزار اٹھارہ میں سعود افریقہ کا ٹور کیا تھا ورات کولی نے عالمی نمبر ون ونڈے بیٹسمن کے طور پر موجود تھے وہ رینکنگ میں اس سریز میں تین سنچلیوں سمیت شاندار کارکردگی دکھانے پر انہیں کتنے پوائنٹس ملے تھے ان تمام امور کا جائزہ اس بات میں ہمیں مدد دے سکے گا کہ حالی عرصے میں 29 رنز پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے ورات کولی کو کم از کم کتنے رنز بنانا ہوں گے اگر ہم گزشتہ دورہ سعود افریقہ جب بھارتی ٹیم وہاں گئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں وہاں کا پہلا میچ کھیلا تھا ایک سو بارہ رنز بنائے تھے ڈربن کے مقام پر لیکن ان کا کوئی پوائنٹ نہیں ملاتا چالیس رنز بنائے تھے اگلے میچ میں مجموعی طور پر صرف دو ریٹنگ پوائنٹ کا اضافہ ہوا تھا اس کے بعد تیسرے میچ میں ایک سو ساٹھ رنز کی ناقابل شکر سننس کے لیے تھی اس کے بعد ان کو بارہ ریٹنگ پوائنٹس ملے تھے اور جب چوتھا میچ کھیلا گیا تھا جوانس برگ کے مقام پر سیونٹی فائنٹس بنایا تھے کوئی پوائنٹ نہیں ملاتا جبکہ پورٹ ایلز بات میں چھتیس رنز بنانے پر ان کی دو پوائنٹس کی کٹوٹی ہوئی تھی اور آخری جو کہ چھتا ونڈے میچ تھا سنچورین کے مقام پر ایک سو انتیس رنز کی ناقابل شکر سننس کے لیے تھی پھر جا کر انہیں گیارہ ریٹنگ پوائنٹس ملے تھے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو یہ فرق ختم کرنا ہے تو پھر ہر میچ میں کم از کم سنچوری بنانا ہوگی اس طرح ہی وہ بابر آدم سے عالمی نمبر ون پوزیشن چھین سکیں گے جو کہ خاصا مشکل ٹاسک دکھائی دیتا ہے کیونکہ جو رینکنگ ہے اس میں ویراد کولی کو زیادہ رنز بنانے کے باوجود جو ان کو پوائنٹس ہیں وہ بہت ہی کام مل رہے ہیں ونڈے فارمیٹ میں البدا ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ رینکنگ میں انہیں زیادہ پوائنٹ ملتے ہیں یہ آئی سی سی کا رینکنگ نظام ہے جو نہ جانے اس کی کیا وجوہات ہیں برحال یہ بات سامنے آئی ہے کہ ونڈے فارمیٹ میں ویراد کولی کو فیلال کام ریٹنگ پوائنٹ مل رہے ہیں اب تک اگر دیکھنا یہ ہے کہ جو آخری پانچ ونڈے انکس کے لیے ہیں ان میں ان کو کتنے رنز بنائے اور کتنے اس کے بدلے ان کو ریٹنگ پوائنٹ ملے اس کا جائزہ اگر لے سیڈنگ کے مقام پر جو میچ کھلا ایٹی نائن رنز بنائے چار ریٹنگ پوائنٹ ملے سکسٹی تھی رنز بنائے کینبرہ کے مقام پر اسٹریلے خلاف صرف ایک پوائنٹ ملا جبکہ ہوم گرونڈ پونے کے مقام پر انگلینڈ کے خلاف چھپن رنز بنانے پر ان کو دو ریٹنگ پوائنٹ کی کٹوطی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ چیسٹ رنز بنائے اس کا اگلے میچ میں صرف ایک ریٹنگ پوائنٹ ملا جبکہ سات رنز بنائے آخری میچ میں اور دس ریٹنگ پوائنٹ کی کٹوطی کا سامنا کرنا پڑا ویراد کولی کو یہ صورتحال ہے ویراد کولی کی رنکنگ کی اور ان کے رنز کی گو کے وہ موجودہ عرصے میں شاندار فارم ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ آخری پانچ ونڈے اننگز میں چار ففٹیاں بنا چکے ہیں جن میں ایٹی نائن رنز بنائے اسٹریلے خلاف پھر 63 کیے پھر انگلین کے خلاف 56 اور 66 رنز کی شاندار اننگز کے لیے لیکن اس کے باوجود وہ جو آخری پانچ ونڈے اننگز ہیں مجموعی طور پر وہ 274 رنز بنانے میں کامیاب رہے اور ان 274 رنز کے بدلے انہیں صرف چار ریٹنگ پوائنٹ ملے ہیں اگر یہ صورتحال ساؤت افریقہ کے خلاف ونڈے سریز میں رہتی ہے تو پھر ناممکن ہو جائے گا وراد کولی کے لیے کہ وہ بابر آزم سے نمبر ون پوزیشن چھین سکیں لیکن یہ آئی سی سی کا رنکنگ نظام ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ ونڈے سریز میں وراد کولی کی کارکردگی کیسی رہتی ہے اور اس کے بدلے اسے کتنے ریٹنگ پوائنٹ ملتے ہیں برحال جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بابر آزم کی نمبر ون ونڈے پوزیشن خاصی محفوظ اور مستحق ہم دکھائی دیتی ہے